محترم حاضرین کیا کریں گے اور جانیں گے کہ ہم کس حد تک آزاد ہیں اور کس حد تک اپنی عمر کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو دنیا کے مختلف علاقوں کا سروے دوں تو آپ دیکھیں گے کہ ویسٹن ورڈ میں عمریں ایفرگ لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ ہمارے ملک سے بہت زیادہ جیسا کہ آپ کی آٹھ پہ دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو متعین نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تفریق نہیں کی کہ کسی انسان کی عمر کم ہو اور کسی کی عمر تیادہ ہو نائجیریا میں عمر کم ہو پاکستان میں کم ہو اور کچھ منقوں میں لیٹسے ویسٹن ورڈ یا جاپان ویرہ میں عمر سیادہ تعالیٰ دن سب کو انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا اور پھر ہم پہ چھوڑ دیا اچھا برا بتانے کے بعد کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ انسان کس سر تک آزاد ہے انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ پھر کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ دوسری ٹانگ تو دونوں ٹانگیں تو انسان نہیں اٹھا سکتا تو انہوں نے کہا ایک حد تک انسان آزاد ہے اور ایک حد تک اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بتا جائیں اب اس پہ ہمارا اپنا ایٹیٹیٹوڈ کیا کہتا ہے ہمیں کیسے رہنا کیا ہم یہ جانتے ہوئے کہ ہم بیماری کی طرف بڑھتے ہیں کوئی بیماری حاوی ہوتی ہے اور اگر اس کو اگنور کریں گے اس سے یہ سمجھیں گے کہ اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ دوسرے کام ہیں اور اس کو ترجیح نہیں دیں گے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو کیا اس سے ہماری نائک کام ہوگی یا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور میرا ڈیپ کا وقت آگیا ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ ہمارے میں ہے کیا ایک روح جو تین ماہ کی عمر میں آتی ہے اور جب نکل جاتی ہے تو انسان ہڈی اور گوشت کا انسان پوس رہ جاتے ہیں صرف ایک جسم ایک سکیلٹن بے کھڑا ہے اور یہ ہڈیوں کا دھانچہ ہے جس میں کچھ ازدار ہیں کچھ وائٹل آرگنز لائک دماغ دل کیگنیز سولر پلیکسز اور اسی طرح مختلف اس کی چیزیں اب اسی طرح جب بیماری آتی ہے تو وہ یکدم نہیں آتی اس کیجز میں آتی ہے پہلے اس کے لیے محول آپ پیدا کرتی ہیں ہمارے بس میں ہیں نا کچھ 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 انسان کے بس میں ہے یا نہیں ہے بس اگر ہم ان چیزوں کو بہتر رکھتے ہیں تو ہماری لائف ایکسپیکٹم سے بڑھ جانے چاہیے کن ہے لیکس میں نے کہا بیماری سیجز میں آتی ہے پہلے اس کے لیے محول پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں اور اس میں بیماری میں آہستہ آہستہ شدت آتی رہتی ہے اور اگر آپ افتدائی سٹیج پہ اس کو کنٹرن کر لیتی ہیں افتدائی سٹیج پہ اپنے ڈاکٹر کے پاس کنے جاتے ہیں افتدائی سٹیج پہ اس کا علاج کر لیتی ہیں تو بہتر نہیں کہنا اسی طرح ہمارا دماغی ایٹیکیوٹ جو ہے وہ اس چیز کا مقاضی ہے کہ ہم اچھی سوچوں کو اپنے دماغ میں رکھیں ہم جب اچھی سوچوں کو اپنے دماغ میں رکھتے ہیں تو اچھے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو تقویت دیتے ہیں اور اسی طرح جب ہم ہمارے وقت نیگٹیو خیالات کو اپنے پہ حاوی کریں گے تو کارٹیزول ٹائپ نیگٹیو ہارمونز تو ریلیز ہوں گے جو ہمارے جسم کو نقصان پہچائیں گے تو یہ تو ہمارے بس میں ہوا نا کیا ہم کس سے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ منفی خیالات آئے تو اس کو درگوزر کریں لہول ملاقوت پڑھ کے اپنے مصبف خیال پہ چلیں اگر آپ ایک زمین کو بغیر حض چلائے چھوڑ دیں گے تو اس میں گھاسپوس تو پیدا ہوگا سوچیں تو پیدا ہوں گی اور اس میں اگر پوزیٹیو سوچیں آپ بڑھ دیں گے پوزیٹیو بیج لگا لیں گے تو یقیناً آپ کو اس سے بیٹھر ملے گی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سکیلٹن ہے ایک روح ہے اور اس میں ایک کچھ وائٹل آرگنٹ ہیں اور پھر اس کے مختلف جو ساتھ طرح کے گلینٹس اس میں ہیں جیسے کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ گلینٹس ہرمونز پیدا کرتے ہیں اور ان سب کو تقویت دینا اچھی حالت میں رکھنا ہماری ضرور ہوتا ہے اور ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو لیٹسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب 20 سے 30 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو انہیں کہا ہی انرجیٹک ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے اور جب وہ 30 کی عمر پر آت کرتا ہے تو اس کے آرگنٹس جو ہیں وہ ہرمونز بنانا کم کار دیتے ہیں پیسے ٹیسٹوز ٹی رہنے کام ہوتے ہیں بالگیپ میں لگتے ہیں کچھ اور پرابلم ہمارے میں پیدا ہو جائے ہماری ہڈیوں میں کم دور ہی آنے لگتی ہمارا ایتھوسنورسز 50 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے آٹریوسنورسز کے وجہ سے ہماری نرز جو ہیں وہ اپنی لچک کھونے لگتی ہیں ان کے اندر سوزش آ جاتی ہے کھون کا دورانیاں کام ہو جاتا ہے اور یہ ہڈیوں کے ادھا جب نہیں پہنچتے اور ان سب کو جب ویٹیمن ڈی کے ساتھ آپ نہیں موڈرن جو آج تل برمانہ آگیا ہے کہ گھر سے دوک میں نکلنا ہی نہیں ہے گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے آفیس جانا ہے اور آفیس سے گھر گاڑی میں آنا ہے اور پھر موبائل اور لیپ ٹاپ پہ سارا دھنتے دی رہے ہیں تو اب جب نیچرل ریاستہ رکھ کریں گے تو ہماری لائٹس ایکسپیکٹنسی بھی اسی لحاظ سے مطاطر ہوگی بیماریاں بھی اسی لحاظ سے آئے گی تو جب یہ سکیلٹن ویک ہوتا ہے اگر آپ اس وقت اس کی جو کمیں ہیں وہ پوری کرنے اپنا بلڈ ڈیس کرائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں کائیروپیکٹر کے پاس جائیں جیسے بیرونی دنیا میں جایا جاتا ہے ویسٹرن وائڈ میں جایا جاتا ہے ہر مہینے کائیروپیکٹر سے ایجسمنٹ کرائی جاتی ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کے لیے بتاوت اس کے انجنسیز ہونے سے پہلے آپ اس کی ٹوننگ کے لیے جاتے ہیں کہ اس کی نائک بڑھ جائے اس کی رننگ سموٹھ ہو جائے اسی طرح ہمیں کائیروپیکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی رننگ جو ہماری باڈی سارا دن بھاگتی رہتی ہے کام کاج کرتی رہتی ہے اس کو بہت کرنگا جب سندھ ایک چیز دیں میں مقصد صرف پروگرام کو رکھتے ہوئے چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دنا چاہتا نمبر وان کہ ہمیں اپنے سکیلٹن کو صحیح رہا نمبر دو ایکسسائیز جو اس کے چیزیں کھاتے ہیں پندرہ سے تین ہزار کیلوری ساکر انسان کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہر چیز کی کمی بھی نقصان بھی ہوتی ہے زیادتی بھی نقصان بھی ہوتی اگر آپ کمی یا زیادتی آپ نے نیوٹریشن میں رکھیں گے تو دونوں کے اثرات آئیں گے یا آپ کمزوری کی طرف جائیں گے یا مطافق کی طرف اور اگر آپ اس کو بیننس انداز میں بس لیں گے تو اس سے بہتر رہے گا پھر اس کو جزوے بدن بتانے کے لیے آپ کو ایکسسائیز کی ضرورت ہے ریسیچ سیز کہ ایک ستر سانہ وہ بابا جو ایکسسائیز کرتا رہتا ہے اس کے لنگز would behave like that of 40 years old boy اور اگر وہ 40 years کا آدمی کبھی exercise نہیں کرتا تو یہ لنگ would behave like that of 70 years جو کہ ہر وقت کمرے میں بیٹھا ہے تو exercise is essential for life movement 360 joints ہے body میں ان کو حرکت دینا ضروری ہے آپ کی body کے نیچے پاؤں کے نیچے 7200 now ending آپ صرف walk ہی کرنے اپنی پھپڑوں کو oxygen تازہ ہوا میں دے دیں even that would surprise تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ ان skeleton کو بھی اس کی nutrition کو بھی اس کو exercise دیتے ہوئے اس کو chiropractor سے adjustment دلاتے ہوئے اور پھر اپنا mental attitude positive ہے اس میں negative سوچوں کا عمل دخل نہ دیں depression anxiety stress میں نہ دیں جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا anxiety کی کیا ضرورت ہے اور اگر past میں ہمارے سے کچھ ناکامیوں اور ہماری کچھ ایسے الجنیں پیدا ہوئی ہیں تو ان کو بار بار آنکھوں میں دماغ میں لاکے dwell کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مسبب اللہ تعالیٰ سواب ہے اور آئندہ پہ حریب لے آئے گا تو ان پہ زور نہ دیں اچھے نمہات کا تصبر کریں محنت کریں کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی نہ لے گی تو میں دماغ کا attitude positive رکھنے کی suggestion دے رہا پھر یہ need جو ہم لیتے ہیں ہماری body repair ہوتی ہے ہمارے organs repair ہوتی ہیں ہماری دل کو بیٹری کو charge کرنے کی ضرورت ہے جو subconscious کرتا ہے ہماری روح کرتی ہے جب آپ نیند میں جاتے ہیں اور اگر 24 گنگ نہ نیند لے جس منچ آنجلز لائے رہتے ہیں پھر اگر نیند بھی positive رکھیں یہری بھی رکھیں exercise بھی کریں nutrition بھی دیں اور دماغ کا attitude بھی positive رکھیں exercise بھی کرتے رہیں تو میں آپ کو یقین بلاتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی طرح لمبی عمرے پائیں گے جیسے western world میں ابھی almost 88 پہ کانچی رہی اکھت ناس چیزیں میں آپ کے بس میں ہے کہ آپ دھول دھولیں سے بچیں یہ چیزیں جو آپ کے لنگس کو damage کرتی ہیں body کو damage کرتی ہیں آپ کے سانسوں کو damage کرتی ہیں lungs کو damage کرتی ہیں vital organs کو damage کرتی ہیں ان سب سے بچیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین بلاتا ہوں جب آپ ساری چیزیں کریں گے اور month 3 آپ کیروپیکٹر ٹیٹمنٹ کے لیے بھی جائیں گے exercise بھی کریں گے nutrition بھی لیں گے دماغ بھی positive رکھیں گے اور نیند بھی پوری لیں گے تو آپ کی life expectancy سے بڑھ جائے گی انشاءاللہ جعوید مرسا کوئی جاتا دیجئے گا اللہ آپ کرنے کے بان اور نمی عمر صحت کے ساتھ اتا کرے اللہ